بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتو آپ حضرات کے سامنے اس کے پہلے کی کلپ میں دعا کی سلسلے میں ارض ہوا اور جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بیان ہوا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو حرام مہینوں میں اسے ایک مہینہ ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں بڑا احترام ہے اس مہینے کا اور بہت سے اعمال بہت سے دعائیں اس مہینے میں وارد ہوئی ہیں دو طرح کے اعمال اس مہینے میں وارد ہوئے ہیں ایک اعمال وہ ہے کہ جو مشترک اعمال ہیں یعنی کوئی کسی خاص شف سے مخصوص نہیں ہے اسے اول رجب سے لے کر آخر رجب تک اس کو پڑھنا ہے اور انہوں اعمال کو انجام دینا ہے لیکن کچھ اعمال وہ ہیں اور کچھ دعائیں وہ ہیں کہ جو خاص دنوں کے لیے خاص شف کے لیے خاص تاریخوں کے لیے وارد ہوئی ہیں تو آج میں آپ کے سامنے ایک اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی خاص اعمال میں سے ایک عمل ہے اور جس کے بہت زیادہ فوائد بیان کی گئے ہیں جس اعمال کو اعمال لیلت الرغائب کہا جاتا ہے لیلت الرغائب یعنی رغبتوں والی رات یعنی ایسی رات جس میں پرودگار عالم کی طرف انسان رغبت کرتا ہے اور اس کی رحمت کی انسان امید کرتا ہے تو بہت زیادہ اس کے ثواب اور بہت زیادہ فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کی گناہ بخشتے جاتے ہیں بہت زیادہ اسے ثواب ہوتا ہے اور ایک فائدہ آپ یہاں پر توجہ فرمائے کہ ایک فائدہ جو یہاں پر روایتوں میں ذکر ہوا ہے اس عمل کا وہ یہ ہے کہ اول شب قبر کہ جس وقت انسان اس دنیا سے جائے گا تو جو سب سے پہلی شب ہوگی اس شب میں اس کا فیض یہ ہوگا اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ پرودگار عالم اس عمل کے ثواب کو ایک بہترین شکل میں انسان کے پاس گھنجے گا اور وہ انسان جو ابھی دنیا کو چھوڑ کر ابھی قبر کے اندھیروں سے ہم کنار ہوا ہے اور قبر کے اندھیرے سے انسان معنوس نہیں ہے تو جب وہ ثواب ایک بہترین شکل میں اس کے سامنے آئے گا تو یہ اس کو اپنا مہنس پائے گا اس کو اپنا یعور پائے گا اس کو اپنا مددگار پائے گا تو یہ اس سے سوال کرے گا کہ تم کون ہو بھائی کہ مجھے تم سے انسیت ہو رہی ہے تم جیسا میں نے خوبصورت جوان نہیں دیکھا ہے تم جیسا میں نے شیری کلام نہیں سنا ہے تمہارے اندر سے بہترین خوشبو آ رہی ہے کہ جس خوشبو کو میں نے آج تک نہیں سنگا تم آخر کون ہو تو یہ عامال بیان کرے گا جو بہترین شکل میں آیا ہوگا یہ کہہ گئے میں تمہارے اُس اللہ علیہ الرغائب کے عامال کا سواب ہوں جو تم نے فلا سال رجب کے مہینے میں انجام دیا تھا تو میرے عزیزو یہ ایک فائدہ ہے اب میں جلدی سے آپ کے سامنے صرف اس کی قیفیت کو بیان کروں کیا کس طریقے سے یہ عامال انجام دیا جائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اول شب جمعہ ہوگی یعنی رجب کی جو پہلی شب جمعہ ہوگی یعنی جمرات کا دن اُس دن انسان کو روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنے کے بعد جب مغرب کا وقت ہوگا انسان افطار کرے گا اور افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے گا عشاء کی نماز ابھی نہیں پڑھنے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب اور عشاء کے بیچ میں یہ عمل انجام دیا جائے گا اس کی قیفیت کیا ہے کہ بارہ رکعت نماز ہے جو دو دو رکعت جس طریقے سے آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ کو بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے لیکن بس فرق یہ ہے کہ اس کی ہر رکعت میں یعنی پہلی رکعت سے لے کر بارہ رکعت تک ہر رکعت میں جو دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی اس میں ایک مرتبہ سور حمد تین مرتبہ سور انزلنا اور بارہ مرتبہ سور قل ہو اللہ احد پڑھا جائے گا ہر رکعت میں ایک مرتبہ سور حمد تین مرتبہ سور انزلنا اور بارہ مرتبہ سور قل ہو اللہ احد نماز تمام ہو گئی نماز تمام ہونے کے بعد اسی مقام پر آپ کو بھی بیٹھے رہنا ہے اٹھنا نہیں ہے کلام نہیں کرنا ہے اور نماز ختم کرنے کے بعد ستر مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پھر آپ کو یہ پڑھ کے سجدے میں جانا ہے اور سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے ستر مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ پھر آپ کو سجدے سر کو اٹھانا ہے اور بیٹھ جانا ہے پھر آپ کو پڑھنا ہے ستر مرتبہ یہ ستر مرتبہ آپ کو بیٹھ کر پڑھنا ہے اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے اور پھر سجدے میں جانے کے بعد ستر مرتبہ پھر پڑھنا ہے آپ کو روح ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد اور آپ اپنی حاجت طلب کرنی ہے روایتوں میں ورد ہوئے کہ کوئی اگر اس نماز کو پڑھتا ہے اس عمل کو انجام دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے تو پروردگار علم اسے جو اس کا سوال ہوگا اور جو اس کی حاجت ہوگی وہ پروردگار علم اپنے فیض سے اپنی کرم سے اپنی رحمت سے اسے پورا فرمائے گا اور اس کا سوال جو ہوگا وہ اسے عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ شب جمعہ آنے والی ہے اس عمل سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں اس لئے کہ زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں ہے آئندہ سال کون زندہ رہے گا کون زندہ نہیں رہے گا کسی کی کوئی زمانت نہیں ہے تو انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے کہ اگر قادر ہیں اس بات کے اوپر تو روزہ رکھا جا روزہ رکھنے کے بعد پھر اس عمل کو انجام دیا جائے تاکہ پروردگار عالم اس کا جو فیض ہے اس کا جو فائدہ ہے اس کی جو برکتیں ہیں اس عمال کی وہ ہمیں اپنے کرم اور اپنے جود سے پروردگار عالم ہمیں عطا کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا پنجتن پہ سلام ہے شب و روز بس یہی کام ہے میرا پنجتن پہ سلام ہے